آپ بننا چاہتے ہیں پروفیشنل اسٹرولیجر بہت آسان وے میں، ڈیجیٹل وے میں اور بہترین آسادزہ کی نگرانی میں پاکستان اسٹرولیجیکل اکیڈمی، ادارہ آئینہ قسمت اور ایکو ٹی وی کے زیر احتمام اکتوبر دوہزار چوبیس سے اسٹرولیجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے، اب دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ آن لائن سیشن کے دروس کو جوائن کیجئے یا آپ لائن سیشن کے اندر کلاسز میں حصہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے ٹائم اور سہولت کے مطابق اس کو سکھایا اور بتایا جاتا ہے چھ ماہ کے اس کورس کے بعد بقاعدہ سٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں رابطہ کیلئے نمبر سکرین پر موجود ہے اب کی خدمت میں حاضر ہوں آٹھ سے چودہ سپتمبر یہ ہفتہ تمام ڈرادک سائنس کے لیے کیسے رہے گا اس حوالی سے گفتگو کروں گا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجہومل ایریس برج حمل ایریز آٹھ سے چودہ سبتمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر انکم آمدن میں بہتری کے ساتھ ساتھ حاصل مندی کو بھی بیدار کر رہے ہیں مصبت فیصلے کرنے کا موقع کسی بھی کام کی ابتداء نیک ثابت ہوگی خریداری کرنے کا موقع شریک احیات کا ساتھ رہے گا غیر شادو شدہ افراد کی باتشی چلنے کا امکان اس بھی قدرمین حصہ نامیدی مایوسی ہرڈلز مشکلات رکاوٹوں کو پیدا کرے گا خرچ آپ کا بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ریلیشنشپ اور اشتداروں کے ساتھ پرابلمز بیدا ہو سکتی ہیں نوکری پشافرات کے لیے دباؤ کی صورتحال رہے گی اس ویڈ کا اختتام آپ کا مقدر سبر جائے گا کیے گے کاموں کا صلح ملے گا اور جو بھی کام کریں گے اس کے مصبت اتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد کی جانب سے سپورٹ رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیف ہو ایک سو انتیس دفعہ پڑھئے گا اول آقا چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں بچ جوزہ جمن آئی کی جانب پہ برج جوزہ جمن آئے آٹھ سے چودہ سکتمبر یہ پورا ہفتہ آپ کے لئے بہت زیادہ احتیاط طلب ہے جس میں صحیح کا خراب ہونا کرس کے معاملات اس جب ہوں گی قانونی معاملات میں سب کی اٹھانا پڑ سکتی ہے شریک احیات کے ساتھ اختلافات پیدا ہوں گے خریداری ضرورت سے زیادہ ہو جانا آپ کے بجٹ کو اپسٹ کر سکتا ہے رشتداروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہونا سسرال میں گڑھ بڑھ ہو جائے گی براست کے معاملات سارو ہاریں گے نوکری پیش آفرات کے لئے بھی مشکلات رہ سکتی ہیں نوکری کے حصول میں دشواری مہنمائیوں کے ساتھ تلکلامی ہو سکتی ہے اور کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر کام بغیر مشاورت کے مت کیجئے گا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سلام ہو ایک سو اکتیس دفعہ پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکھ رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے آٹھ سے چودہ سبتمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر رومانس کے انصر رابطہ غالب ہے محمد کرنے کو دل کرے گا مہمبوب سے ملاقات متوقع دوستوں سے بھی ملاقات سیاسی سماجی تعلقات کام آئیں گے فانانشل بینفٹ اسپیک کے ابتدائی حصے میں مل رہا ہے کاروباری افراد کے لئے منافق روجان بچوں کی جانب توجہ رہے گی اسپیک کا درمیانی حصہ صحت کو خراب کرے گا بن بلای مہمان گھر آ سکتے ہیں کوئی چیز آپ کی گم سکتی ہے چوری چکاری کا اندیشہ دھوکہ دہی کا اندیشہ قانونی معاملات میں ڈسٹربنٹ رہیں گی ساتھ چلنے والے افراد آپ کو پریشان کریں گے اسپیک کا اختتام شریکہ حیات کی مدد سے بہت سے کام سلجھ جائیں گے گھر کا محال پر سکون ان کا محمدن میں بہتری کا رجان سیر و تفریقہ ارادہ خریداری کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کا اقنام ہے یا سمدو ایک سو چانتیز دفعہ پڑھئے گا اول آکر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ نکھا لیے گا بڑھتے ہیں برج سرطان کی انصر کی جانب بلیو ان سمتھنگ بگر گیٹ یور گولڈن لکی نمبرز تدی ویٹ یور لکییسٹ نمبر فر لاتری دریم بگ پلی بگر آسک یور لکی نمبرز فر ای بیتر تمارو ہوپن نمبرز برج سرطان کی انصر آٹھ سے چودہ سبتمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر فیملی کے امور ہو جاگر کر رہا ہے والدہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع گھر کی تیزین و رائش میں دلچسپی گاڑی سواری کا چیک منٹینس کروانے کا موقع گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے پھر روزگار افراد کے لیے بہتر روزگار کے بواکے ماضی میں کیے گئے معاملات اس کے مصبت نجائج حاصل ہو جائیں جی اس بھی قدرمین حصہ سردرد کی شکایت پیٹ کے مسائل کمر کا درد رہ سکتا ہے یورین انفیکشن کڈنی انفیکشن شگر بلڈ پیشر کے معاملات درس کے کسی بھی حوالے سے صحت پر کوئی کمپرمائز کرنے کی ضرورت نہیں نیند آپ کی پوری نہ ہونا آپ کے لیے بیچینی بے قراری کا سبب بن سکتی ہے دوستو کے روئیے مایوس کریں گے کسی تقریب میں شرکت ہوگی اور بیمار ہوگے گھر لوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری معاملات میں تنزلی رہے گی قانونی معاملات میں پیچھت گی خرچہ بڑھ جائے گا تنہائی کا شکار ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مومنوں ایک سو چھتی زفعہ پڑھئے گا اول آخر چودہ زفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو آٹھ سے چودہ سبتمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر مصروفیت میں بیجا اضافہ آپ کو انرسٹ کر سکتا ہے نیدنا پوری ہونا آپ کے مزاج میں چڑچڑا پھن رہے گا مہنبھائیوں کے ساتھ بارال تعلقات میں بہتری کے امکانات پیرون ملک سے کوئی اچھی خبر آپ کو خوشگواری کا تاثر دے سکتی ہے فیملی کا موز درے بیس آئیں گے اس وی قدرمینی حصہ فیملی کا محول کشیدہ گھن میں لڑائی جھگڑے کاردیشہ اور بیچینی کی کیفیت اور سو کی کیفیت رہ سکتی ہے تو اپنے رشتناتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے نوکری کے حصول میں دشواری پیش آئے گی چلتے ہوئے کام اچھانک بلڑ جائیں گے آپ کی سواری خراب ہونے کا خطرہ یا گھر میں کوئی مہنگا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس ویق کا اختتام آپ کے مزاج میں رومانس کے انصر کو پیدا کرے گا دوستوں سے ملقات سیاسی سواجی تعلقات میں فائدہ اپنی شعبے سے منصلح افراد سے ملقات اور مستقل کے حوالے سے مصبت فیصلے کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا واسع ہو 137 دفعہ پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو 8 سے 14 ستمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر فینانچل سٹیبیلیٹی کو پیدا کر رہا ہے فصلہ مندی رہے گی جس کی وجہ سے دوسروں سے کام کروانے میں یا دل کی بات کرنے میں آسانی رہ سکتی ہے کچھ خوراکی کرنے کا موقع رشتہ دار آپ کے لئے فائدہ بند رہیں گے دوستوں کی مدد سے کچھ بہت سے اہم معاملات فینانچلی سٹیبل ہوتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں والد کی صحت پر توجہ دیجئے گا اس ویق کا درمینی حصہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے غلط فہمی کا شکار دوسروں کو بات سمجھانے میں پرابلم آئے گی اور سمجھنے میں بھی دشواری کو محسوس کریں گے چلتے ہوئے کام پرابلم آ سکتی ہے دوست مایوس کر سکتے ہیں کسی تقریب میں شرکت بھی آپ کو مایوسی سے ہم کنار کر سکتی ہے اس ویق کا اختتام آپ کو پرسکون کرے گا زیادہ تر وقت ہو سکتا ہے گھر میں یا گھر والوں کے ساتھ گزرے والدہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع تعمیراتی کام ممتل چیز بھی رہے گی گھر کے لئے تو بہنگی چیز خریدنے میں کامیاب رہیں گے بے روزگر افراد کے لئے بہتر مواقع اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مہیمنو ون فورٹی فائف ٹائمز کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پلی رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانے برج میزان لبرا آٹھ سے چودہ سبتمبر ہفتہ ابتدائی طور پر شفایہ بھی لے کر آ رہا ہے شخصیت میں نکار رہے گا حصلہ آپ کا بلند رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے سہر انگیزی دوسروں پر تاری رہے گی کام کاج کا روپار میں سنجید کی بڑھ جائے گی اور کہیں سے ایک مالی فائدہ بھی ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے اہم چیز خریدنے میں کامیاب رہیں گے غیر شادی شدہ افراد کی بات چیز چلنے کا انکار دوسرے آپ کے لئے فائدہ مند رہیں گے شراکداری کے معاملات میں اہم چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں اس ویق کا درمین حصہ آپ کے فانانچلی معاملات کو ڈسٹرپ کر رہا ہے لبو لہجے میں تلقی دوسروں کی دلازاری کا باعث بنیں گی رشتہ داروں سے اختلافات ہوں گے کام کاج کاروبار میں نقصان کا اندیشہ نوکری پشافرات کے لئے دشواری اور پرابلم رہ سکتی ہے سفر کے دوران حدثات پیش آ سکتے ہیں اس ویق کا اختتام آپ کی مصروفیت ختم نہ ہوگی بلکہ مزید بڑھ جائے گی چیزوں کو سمحان لے میں وقت لگے گا اور پائے تکمیل تک بہرحال پہنچا لیں گے کہ محنت کے بعد مصبت نتائج اس ویق کے اختتام تک حاصل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کا انام ہے یا محسیو 148 ٹائم پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سب ذرنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج اکرب سکارپیو کی جانتے ہیں برج اکرب سکارپیو آٹھ سے چودہ سبتمبر یہ ہفتہ اقتدائی طور پر خرچے میں اضافہ اکیلے پن میں اضافہ لیکن امیگریشن بیرون مل سٹنن کے حالے سے کچھ خبر سننے کو بل سکتی ہے قانونی معاملات کے اندر کچھ پروبلمز رہیں گی بچے آپ کو بے چین اور ڈسٹرپ کریں گے لوگوں کے رویے بھی تھوڑے سے مایوس کر سکتے ہیں نوکری پشافرات کی نوکری خطرے میں نظر آ رہی ہے چوری چکاری کا اندیشہ دھوکہ دہی کا اندیشہ پایا جاتا ہے اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی ہلتھ کو خراب کر رہا ہے شریکہ حیات سے تعلقات میں بیغاڑ اخراجات میں اضافہ نقصان ہو سکتا ہے غیر ضروری خریداری آپ کے بجٹ کو اپسٹ کرے گی کہیں پہ شادی کی باچی چل رہی تھی اچانک ختم ہونے کا خدشہ بھی پائے جاتا ہے محبوب سے لڑا جھگڑا ہو سکتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کی خرابیوں کو ختم کر کے فنانسل سٹیبلیٹی پیدا کر رہا ہے تعلق داری میں بہتری کو پیدا کرے گا اپنی اقل حیثیت شخصیت تعلقات کو استعمال کر کے بہت زیادی مشکلات کو رفع دفع کرنے کی کوشش میں کامیاب رہیں گے اللہ تعالیٰ کا اقنام ہے یا علیمو ایک سو پچاس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ کاؤس ایجیٹریس کی جارے میں برجہ کاؤس ایجیٹریس آٹھ سے چودہ سبتمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر کسی ایک دری نقوائش کے پورے ہو جانے سے انجانی خوشی محسوس کریں گے کام میں دل لگے گا کام آسانی سہوتے ہوئے بھی دکھائے دیتے ہیں اجنبی افراد آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں بچوں کی جانب سے خوشی مجسر آئے گی دوست مددکار رہیں گے سیاسی سماجی تعلقات سے فائدہ ملتا ہوا دکھائے دیتا ہے آلنائی ٹریڈنگ کرنے والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے محبت کرنے والوں کے لئے بھی بہتری کے امکانات رہیں گے اس بھی قدرمینی حصہ خرچہ بڑھائے گا جس کی مدد کریں گے وہ ہی آپ کا دشمن بن جائے گا تو کوشش کریں کہ جس پر احسان کریں اس کے شر سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں چوری چکاری کا اندیشہ دھوگہ دہی کا اندیشہ پائے جاتا ہے اس بھی کا اختتام آپ کی صحت کو بہتر کر رہا ہے آپ کے حوصلے کو بلند کر رہا ہے کسی بھی کام کی ابتداء ویکنڈ پہ آپ کے لئے نیک ثابت ہو سکتی ہے انکھام آمدن میں اضافے کا رجحان بھی رہے گا تعلقات و بہتری شریکہ حیات کا ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا افو 156 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سورک رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جارہے ہیں برج جدی کیپریکون کی جارہے ہیں برج جدی کیپریکون کی جارہے ہیں سنبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ مستقل مزاجی آکے بڑھنے کی چاہت تعریفی جملے سننا اور ترقی کیسے حاصل کرنی ہے شہرت فیم کیسے حاصل کرنا ہے یہ ہنر اور گر آپ اس ویک کے آغاز میں سیکھ لیں گے فیملی کے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے گھر میں مہمانوں کی عام درفت ہو سکتی ہے تزین اور آئش میں دلچسپی بے روزگار افراد کے لیے بہتر روزگار کے مواقع کام کاج کاربار میں انویسمنٹ کرنا اس ویک کے آغاز میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس ویک کا درمینی حصہ احتیاط طلب ہے تنظلی کی جانب لے کر جا رہا ہے خواہشات کے مطابق کام نہ ہوں کی گئے محنت کا صلح نہ ملے کہ یہ چیزیں ہم کو تھوڑی سی مایوس کریں گی دوست بھی آپ کے لیے کوئی اتنے فائدہ مند نہیں ہے کہ دل کی بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں آپ کی بات لیک آؤٹ ہونے کا خطرہ بھی پائے جاتا ہے محبوب پریشان کرے گا تنگ کرے گا اور بلا وجہ کی زد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہی حال بچوں کا ہے کہ بچوں کی بھی زد آپ کو پریشان کرے گی اس ویک کا اقتتام خرچے کو بڑھا دے گا نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں صحت کا ساتھ نہ ہونا بہت سے کاموں کو ادورہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قیوم ون ففٹی سکس ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بٹھتے ہیں برجہ دل بیکیوریس کی جانب برجہ دل بیکیوریس آٹھ سے چودہ سبتمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر پہلے دو دن اگر کو خواب دیکھیں اس کی تعبیر معلوم کر لیجئے گا کیونکہ مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے آپ کو اس میں مل سکتے ہیں والد آپ کے لیے سپورٹیو بیرون مدصفہ کے حوالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے کسی بھی کام میں محنت کریں گے اس کے مصبت نتائج مل جائیں گے بہن بھائیوں کا ساتھ رہے گا اور اجنبی افراد بھی فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں اپنی ضروریات کی چیزیں دوسروں کو دے کر ان کی مدد کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن اس ویق کا درمین حصہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے آپ کی اپنی غیر مستقل مزاجی کہ مزاج میں سنجیدگی نہ ہونا آپ کے کاموں میں تاخیر کو پیدا کرے گی آپ کی عزت پہ حرف لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں تو آپ کی عزت اپنے ہاتھ میں ہے گھر کا محول بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہے گھر والے بھی آپ سے خفا اور نالا نظر آتے ہیں تنقیدی جملے سننے کو ملیں گے جن سے کام لیتے ہیں وہ انگار بھی کر سکتے ہیں لیکن اس ویق کا اختتام بہرحال اچھا ہے جس میں کوئی ایک دری نقواش پوری ہو جائے گی سنجیدگی لوٹ کر آئے گی بہنبائیوں کا ساتھ رہے گا آگے بڑھنے کا موقع ملے گا سیاسی سواجی تعلقات کام آئیں گے محبوب سے ملقات مطبق کو کسی تقریب میں شرکت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مانیوں 161 دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر 14 دفعہ درود آپ کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں بوجہہود پائیسیس کی جانبی Believe in something bigger Get your golden lucky numbers today What is your luckiest number for lottery Dream big, play bigger Ask your lucky numbers for a better tomorrow Hope in numbers From one of the best astrology expert Call now بوجہہود پائیسیس 8 سے 14 سبتمبر یہ ہفتہ ابتدائی طور پر نامیدی مایوسی رکابت نے خرچے میں اضافہ لب لہجے متلکی الفاظ کو چوناؤس طور سمجھ کر کیجئے گا ورنہ رشتداری کے معاملات خراب ہونے کا خطرہ ہے وراثت کے معاملات سارو بھاریں گے نوکری پشافرات کے لیے خاصی مشکلات رہ سکتی ہیں اس بیک کے آغاز سے بلکہ اس بیک کے آغاز میں نہیں اس بیک کا درمینی حصہ بھی کتنا اچھا نہیں ہے کہ کی گئے محنت کا صلح نہ ملنا غلط فہمی کا شکار ہو جانا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ بحث و مباعثہ غیر ضروری صفر سے گریز کریں بیرون ملصفر میں دشواری یا تاخیر یا اچانک رفیزل سے سامنا بھی آپ کا ہو سکتا ہے کو جرمانہ آپ پہ آئید حطاوہ دکھائی دیتا ہے تو پہلے پانچ دن اس بیک کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اس بیک کا اختتام صرف آپ کے لئے بہتر رہے گا جس میں مستقل مزاجی کی وجہ سے آپ کے بہت سے کام صدر جائیں گے آپ کے بچے آپ کے مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کے شعبے سے منسلک افراد آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں گھر کا محول پر سکون گھر میں مہمانداری ہوگی اور گھر کے لئے کچھ چیزیں خریدنے میں کامیام بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قدوس ہو ایک سو ستر دفعہ پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا اجازت میں اللہ حافظ